اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل محبت نہ کریئے اپیسوڈ نمبر سترہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ نیدہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے ارادہ گھر چاہیے اور میں ارادہ رہنا چاہتی ہوں اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب نیدہ کے والدہ نیدہ سے ملنے آئی ہوتی ہیں تو نیدہ کے سسر اس کی والدہ سے کہتے ہیں ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے لئے کوئی گھر خرید سکیں جس پر پاس بیٹھی نیدہ فوراں بول پڑتی ہے اگر آپ نہیں لے سکتے تو میری ماما تو لے سکتی ہے نا اپنی ماما سے پوچھتے ہوئے کہتی ہے کیوں ماما لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جونکہ نیدہ نے اب کہہ دیا ہے تو اس کی والدہ کو بھی مجبوری میں ہاں میں سر ہیلانا پڑتا ہے جیسے ہاں میں سر ہیلاتی ہیں تو کاشف اور اس کی والدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کاشف کی والدہ کاشف کو اشارہ کرواتی ہیں پاس بیٹھی نیدہ کاشف سے کہتی ہے دیکھا کاشف ماما دلا دیں گی ہمیں گھر جبکہ دور سے طرف زارہ جو کہ اشر سے نراز ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تم اسر سے طلاق لے لو اس لئے زارہ اشر سے کہتی ہے تم نے مجھے کہا کہ میں اسد سے کھلا لے لو جس پر اشر اسے کہتا ہے اسی میں تمہارا بھلا ہے جس پر زارہ نرازگی ایک اظہار کرتے ہوئے اسے کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں گرنی زارہ یہ کہہ کر جانے لگتی ہے تو اشر اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اشر ابھی زارہ کو روگی رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیدہ اور کاشف آ جاتے ہیں اور وہ یہ سب دیکھ لیتے ہیں نیدہ یہ سب دیکھتی ہے اور ان سب کا غلط مطلب نکال لیتی ہے وہ جب ان دونوں پر غلط الزامات لگاتی ہے اشر اس سے کہتا ہے تمہیں شرم آنے چاہیے جس پر نیدہ چلاتے ہوئے کہتی ہے شرم مجھے آنے چاہیے یہ تم دونوں کو شاپنگز ہو رہی ہیں آوٹنگز ہو رہی ہیں اور جب اس کا بس نہیں چلا تو تمہارے گھر تک پہنچ گئی جس پر اشر شدید گسے سے کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا اور چلاتے ہوئے نیدہ سے کہتا ہے بس چپ کر جاؤ لیکن فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زارہ کے ساس نیدہ کے ان سب باتوں پر یقین کر لیں گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے رشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے شکریہ